اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا میں نو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چلون دے آئیں ڈول گئی نو اے درشاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیضہ تلقبرا کے پاس تشریف لے گئے کہت آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگو ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا ذات بھانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فا یکون تے کالدی گالے اب سمپہ اللہ پریترل آئی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کچھ چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی ساتھ آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگنا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آج سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے مینہ صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانئے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا حضور گھر لے آئے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا ناؤں دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لیا نا پکی پڑھی ہوئی ہے سارے یہ اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبراء کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہاں حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے فرض ہونے سے پہلے اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیر خدا کررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خطیطہ القبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن جکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے چلو سارے بولو ہوں پھلا کیا پسند آئی ہے دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے عباد جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جا حضورت علی کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا وانزی رشیرہ تک اللہ قربی محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں وہ قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہیں یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلگ گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلگ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جنابِ علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتہبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ذرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے کہ کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے حلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آدھ فضا میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظوکا یا رسول اللہ انا ناصروکا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ آپ کی افادت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلئے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا آج بڑی بڑی کوٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکرِ اہلِ بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر سہابہ کرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے تو حضرتِ علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتا ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ و رسولہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیعر ہوں محمدِ مصطفیٰ کا بھی شیعر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرتِ علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاتا گردن بھی کاتی وجود بھی کاتا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضرت نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک بار دان میں ایک بار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا ایک تلوار چلا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے ابا کہے فتح نہیں ہوئی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں اینجنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سیدنا عبور حیرہ کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس پہ آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تاروح یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارف اور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی صحابہ کہتے ہیں میرے آپ گھنڈا آنے والا صویرے مجھے ملے گی فتح کی نبید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہم نے فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری توانکوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہمیں کہا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دیئے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لوابے دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نارے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نارے میں رسول اللہ کا بیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اُلٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے چھوڑا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر الہ ودھ علیین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک سیابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نہ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے ہیں تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں ہسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے خروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے خروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکرار رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خروڑ لگا تھا جھاڑا ہاتھ یوں جھاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہانے لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کاب جاتا ہے اور میں تو اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے ہنے لگے بیٹا ڈار نہ مسئلہ سمجھ کہ حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں جسم کی کبر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جواد ہے غیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچلے وہ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیف الدنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امامِ رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے اور کب تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نا ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیر ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ ہی خیر کرے حضرت ابو بکر صدیر کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلائے رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلوارے لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیرِ خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل السابقون السابقون اولائک المقربون اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عورت اب یہ اس پہلو پہ بھی درہ گوھر کر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا سہابہ کرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کرنا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھیں مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگ لو کہا تو جا تو سہی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیاریار دینا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچ جانا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بول لے گی سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے فرمہ علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمائے علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو تو حضور کے علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک بھاگ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زید بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دماد کو ادایت دے دیں میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھتے پریزگاری دیکھتے دینداری دیکھتے اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کا درجہ میں شامل جو ان اللہ زنامن وامل صالحات اولائی کون خیر البریہ کے درجہ میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کھلایا سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کار لو فرمایا دو کلو ہو گئی یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشا کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں تو شیر خدا نے ایک جملہ کا پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا نہ عصاب والا کام کرتا میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کونسی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو اہد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں آؤ بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہے ہم بادشاہ کوفے کے بازار او بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر اہد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ زندگی گزاری باپردہ پریزگاری درویش سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی بلکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ مولانا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے ایک جبہ نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا مابو اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا حضور جبہ لے کے آئے علامہ بیاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبو بکر صدیق کو بلایا فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا تو حضرت ابو بکر کیانے لگے حضور ساری دنیا میں ساچ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز علیہ تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نورز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں ہیا کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے ہیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضورت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا عرض کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی اب ہوں پر میں چھپاؤں گا اس جبہ کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے جبہ تیرہ ہی بنتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر کئی سی پاس ہلار بنے ہوں گے جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک نراز ہو گئے فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا صفائیہ ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شہر خدا کہنے لگے ابو بکر رستے کیوں ہو کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیرِ خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے جیتے ہیں یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیرِ خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیرِ خدا مشیر رہے جنابِ صدیقِ اکبر کے وفادار رہے حضرتِ فاروقِ آدم اور پھر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرتِ عثمانِ گنی پہ لرابنو یاردار شاک ہویا نبی پاک دا کرن جمال مائے آیا وحی لے کے ہویا ترت حضر تے لیا یارنے یارنوں پھال بھائی مائے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جنڈہ بنانے کے لئے تو حضرتِ عائشہ کے ایک پرانی چادر تھی اس کا جنڈہ بنایا گیا تو جنڈہ سب سے پہلے مولا علی شیرِ خدا نے اٹھایا حضرتِ عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ یہاں تو لوگ نہ جانے ہی سے کون سی خدمت کر رہے اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کے رکھ دیا تم نے تو وہاں بغز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا انہیں وہیں حالات خراب کر دیئے مولا کائنات شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم سے ابا کے مجمع میں بیٹھے تھے یاروں کے بیج بات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہے بیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی ہر آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں کہا کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہوگا حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزت ہوئے رب کے رستے میں جیاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مزہیتہ باتا ہے جب دشمن دلیر ہو مزہیتہ باتا ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفیتہ باتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو حضرت علی شہرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی 63 سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو السلاة خیر من النعوم رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدے کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شہرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فوزتو بے رب بالکعبہ لوگوں رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہوں سے بھر گئی حضرت شہرِ خدا فرمایا کرتے تھے کہ دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا